نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ایکسننس ریچل اور آپ کے ساتھ میں ہوں رینا ہندو دھرم میں پیپل کے پیڑ کو پوجنیاں مانا جاتا ہے مانتہ ہے کہ پیپل کے پیڑ کو دیوتاوں کا واس ہوتا ہے اتنا ہی نہیں اس پر پتروں کا بھی واس رہتا ہے اس لئے ویدھی پورک پیپل کی پوجا کرنے پر دیوتاوں کے ساتھ پتروں کا بھی آشروات پرابت ہوتا ہے دھرمیت مانتہ ہے کہ پیپل کے پیڑ کی ویدھی ویدھان سے پوجا آدھی کرنے پر جیون سے جڑے سبھی کسٹ دور ہو جاتے ہیں اتنا ہی نہیں سکھ سمردی اور سو بھاگے کے بھی پرابتی ہوتی ہے آئیے جانتے ہیں پیپل کے پیڑ کی پوجا کرنے کے سمیں کنیموں کا پالن کرنا ضروری ہے پاکوان شیو اور ہنمان جی کا شکر کرپا پانے کے لیے پیپل کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر ان کی ویشیش روپ سے آراد نہ کرنے پر وہ جلدی پرسند ہوتے ہیں اور بھاگتوں پر کرپا بھی برساتے ہیں مانتہ ہے کہ شنیوار کے دن پیپل کے پیڑ میں لکشمی جی کا واس ہوتا ہے ایسے ممہ لکشمی کی کرپا پانے کے لیے شنیوار کے دن پیپل کے پیڑ کو جل اوششہ ارپت کریں تو وہیں شنیوار کے دن پیپل کے نیچے سرسوں کے تیل کا دیا جلانے سے شنیدے پرسند ہوتے ہیں اور بھاگتوں کے کسٹ دور کرتے ہیں اسی جاتا کی کنلی میں شنیدوش ہونے پر پیپل کی پوجہ اتینت لاپکاری ہوتی ہے یا کسی کے اوپر شنید کی ڈھائیہ ساڑھے ساتھی یا پھر مہادشہ چل رہی ہے تو پیپل کے پیڑ کی پوجہ اوششہ کریں وہیں شنیوار کے دن سرسوں کے تیل کا دیا بھی اوششہ جلائیں پیپل کی پوجہ کرتے سمیں کچھ باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے جیسے رویوار کے دن پیپل کی پیڑ کو جلد نہیں دینا چاہیے پیپل کی پیڑ کو کٹنے سے بچیں کہتے ہیں ایسا کرنے سے ونش وردی رکھ جاتی ہے شاستر میں بتایا گیا ہے کہ سورودیوں سے پہلے کبھی بھی پیپل کی پوجہ نہ کریں کیونکہ اس سے ممالکشمی کی بہن دردرتہ کا آواز ہوتا ہے جس سے آپ کے گھر میں دردرتہ آ سکتی ہیں وہیں پیپل کے پیڑ کو لے کر یہ بھی ماننے تا ہے کہ پرکمہ کرنے سے جیون سے جڑے سبھی دوشوں سے مکتی مل جاتی ہے اگر آپ کو یہ جان کریں اچھی لگے تو کمنٹ کر کر ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں